بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاک آرمی نے شاہین تھری کا ایک بار پھر سے کامیاب تجربہ کر لیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا شاہین تھری میں کوئی نئی ٹیکنالوجی انسٹال کی گئی ہے کیا پاکستان کو کوئی بڑا خطرہ لاحق ہے کیا اس تجربے کی مدد سے دشمن کو باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس تجربے کی وہ کونسی وجہ بیان کی جسے جان کر دشمن حواس باختہ ہو چکا ہے اور اس تجربے کا بھارتیوں اور اسرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم سے کیا تعلق ہے آج ہم آپ کو شاہین تھری نامی خطرناک میزائل کے تازت ترین تجربے کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں لہٰذا آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام گزشتہ سال یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھارت اور اسرائیل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے جس کی ایک وجہ پاکستان کے جانب سے کامیاب میزائل تجربے تھے اور یہ تجربے دشمن کو بل سے نہ نکلنے کی وارننگ جاری کر رہے ہیں گزشتہ سال پاکستان نے بلیسٹک میزائل ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا تھا جس کے فوری بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ابابیل کے کامیاب تجربے کی بدولت پاکستان ان چند ممالک کے کلب میں شامل ہو چکا ہے جو ایک ہی میزائل سے بیق وقت کئی ایٹم بم دھماکے کر کے دشمن کے ایک سے زائد آداخ کو تباہ کرنے کی استعداد کے حامل ہیں اس صلاحیت کی بدولت جہاں ایک طرف پاکستان نے سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کو مزید مستحکم کر لیا ہے وہیں اس نے محض ایک میزائل تجربے کے ذریعے میزائل شکن میزائل نظام کو بے اثر بنا کر اس شعبے میں بھارت اور اسرائیل کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو دبو دیا ہے پاکستان نے نئے میزائل نظام میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری اینٹری ویہیکل ٹیکنالوجی استعمال کی سادہ ترین الفاظ میں اس ٹیکنالوجی کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ ایک ہی میزائل پر متعدد وار ہیڈز نصب کیا جاتے ہیں جو ایک میزائل کے ایک مقررہ فاصلے تک پہنچنے کے بعد خودکار طریقے سے ایک یا ایک سے زائد آداب کو خود نشانہ بنا سکتے ہیں ناظرین اکرام جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو اس وقت بھی ہمارے چینل نے آپ کو اسرائیل اور بھارت کی ڈاکٹرائن کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی تھی اب ایک بار پھر جب پاکستان نے شاہین تھیری کا دوبارہ تجربہ کیا ہے تو یہ ضروری ہو چکا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ کیسے پاکستان نے اسرائیل اور بھارت کے ڈاکٹرائن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اسے قبل آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بلیسٹک میزائل شاہین تھیری کا ایک بار پھر سے کامیاب تجربہ کر لیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین تھیری بلیسٹک میزائل نے تجربے کے دوران کامیابی سے حدف کو نشانہ بنایا ترجمان کا کہنا تھا کہ بلیسٹک میزائل تجربے کا مقصد ہتھیاروں کے نظام کے مختلف ڈیزائنز اور تیکنیکی پیرامیٹرز کی دوبارہ تصدیق کرنا تھی بشک میزائل ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی دفاعی صلاحیت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور پاکستان انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی قوت بنا تو پاکستانی سائنستانوں انجینئرز اور ٹیکنیشنز کی انتھک محنت نے اسے میزائل ٹیکنالوجی میں ریوائیتی دشمن بھارت اور اسرائیل پر فوقیت دلا دی موجودہ دنوں میں جہاں بھارت پاکستان سے تباہ آزمائی کی کوشش کر رہا ہے وہیں اسرائیل بھی پاکستان سے جنگ کا خواہاں دکھائی دیتا ہے مگر ان دونوں دشمنوں کی یہ خواہش خواہش ہی رہے گی کیونکہ پاکستان ان دونوں کو تاریخی سبق دینے کے لیے بلکل تیار ہے ناظرین اکرام اسرائیل کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھا جائے تو اس کے ادگد مسلم ریاستیں پائی جاتی ہیں اردن شام اراک اور دیگر عرب ریاستوں کی سردیں اسرائیل سے ملتی ہیں رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل ان تمام ممالک سے ساڑھے چھ سو گنا چھوٹا ملک ہے مگر اس چھوٹے سے ملک نے دنیا بھار کے مسلم ممالک کو تگنی کا ناچ نچوا رکھا ہے اور اپنی دفاعی صلاحیت کو دفاعی قوت کو اس قدر مضبوط بنا چکا ہے کہ کوئی بھی ملک اس سے پنگا نہیں لیتا جبکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ادگد پائے جانے والے تمام مسلم ممالک ایٹمی قوت سے محروم ہے جبکہ اسرائیل کے پاس جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کسی بھی بڑے مزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ اسرائیل کو قدرتی طور پر ایک فائدہ یہ ہے کہ اردن اور اسرائیل کی سرحت پر ایک وادی پائی جاتی ہے جسے جارڈن رف ویلی کہا جاتا ہے پہاڑوں سے گھیری یہ وادی خندق نما ہے یہی وجہ ہے کہ اس سرحت کے جانب سے کوئی بھی ملک اسرائیل پر حملہ آور نہیں ہو سکتا اور اس وادی کی گہرائی کی وجہ سے اسے اہور کرنا تقریباً ناممکن ہے دوسری جانب اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنگی جہاز قریب ترین سرحت سے اٹھتے ہوئے اسرائیل کے اوپر سے گزرے تو وہ محض دو منٹ کے اندر ہی اسرائیل کو کروس کر کے آگے نکل جائے گا یعنی اس وقفے کے دوران پورے کے پورے اسرائیل پر بمباری کی جا سکتی ہے لیکن اسرائیل نے اپنے ملک کے سیکیورٹی حصار کو اس قدر مضبوط بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے سیکیورٹی حصار کو توڑ نہیں سکتا لیکن اس کے برچ پاکستان نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے رکھا ہے کہ جس کے بالبوتے پر اسرائیل پاکستان سے کبھی پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا ہے بلکہ پاکستان صرف اور صرف بارہ منٹ کے اندر اسرائیل کو ملیہ میٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اکرام کئی دفاعی ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ان کے خیال کے مطابق اسرائیل پاکستان سے بتیسو کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے اور وہ اس زمر میں کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رینج کا حامل کوئی مزائل پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے تاہم یہ ہم کی غلط فہمی ہے پاکستان کی کئی اہم شخصیات نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ پاکستان بڑی آسانی سے اسرائیل کو اپنے مزائلوں کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے کیا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے بلکل نہیں کیونکہ پاکستان نے شاہین تھری کے نام سے ایک ایسا شاہکار تیار کر رکھا ہے جو اسرائیل کی دھجیاں اڑا سکتا ہے پاکستان نے میڈیم رینج بلیسٹک مزائل شاہین تھری کا مارچ دوہزار پندرہ میں تجربہ کیا تھا یہ دوہزار ساتھ سو پچاس کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے پاکستان کا شاہین تھری میزائل آواز کی رفتار سے اٹھارہ گناہ زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے جو اکیس ہزار چار سو آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا بنتے ہیں اگر بزریا سڑک کوئیٹا سے اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب کا فاصلہ دیکھا جائے تو یہ چار ہزار ایک سو بیاسی کلومیٹر بنتا ہے جبکہ یہی سفر اگر فضائی ہو تو یہ مزید کم ہو کر دو ہزار نو سو چونتیس کلومیٹر رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسود نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا شاہین تھری میزائل بغیر کسی رکاوٹ کے اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب پر گر سکتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر شاہین تھری میزائل بلوچستان سے پرواز کرے تو بغیر کسی رکاوٹ کے ٹھیک بارہ منٹ کے بعد سیدھا تل عبیب پر جا گرے گا پاکستان اور اسرائیل کے راستے میں ایران اراک اور اردن آتے ہیں جن کے پاس کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل سیدھا اسرائیل تک جائے گا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اگر کسی مسلم ملک سے ڈرتا ہے تو وہ ملک صرف اور صرف پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ ترکی اور عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کافی خوشگوار ہیں جبکہ ایران ایٹمی ملک نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف ایک میزائل یعنی شاہین تھری نے اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی ناکام بنا دی ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو یاد ہو تو ستائیس فروری کے واقعے کے بعد پاکستان کے سینئر دفاعی تجزیہ کارل لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ غلام مصطفیٰ نے بیان جاری کیا تھا کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے ساتھ دوسرا اسرائیلی پائلٹ تھا اور اس سارے کھیل میں اسرائیل شامل ہے در حقیقت پاکستان کے حساس علکوں نے ایک فوجی جرنیل سے یہ بیان دلوا کر اسرائیل اور اس کے حامیوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ہندوستان کے جنگی میدان میں کسی بھی قسم کا ساتھ دیا تو پاکستان کے پاس بھی شاہین تھیری میزائل موجود ہے جو بارہ منٹ سے بھی کم وقت میں تلبیب اور دلی کو خاک و خون میں تبدیل کر سکتا ہے